بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب التاج والمیراج والبراک والعلم دافع البلائی والوبائی والقاخت والمرد والعلم اسموہو مکتوب مرفوع مشفوع منکوش فی اللہ والکلم سید العربی والعجم سید العربی والعجم جسموہو مکدسم مکدسم معطرم مطاہرم جسموہو مکدسم معطرم مطاہرم منور فی البید والحرم شمس دوہا بدر دجا صدر الہلا نور الہدا کا فی الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیل امم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہو و جبریل خادمہو والبراک مرکبہو والمیراج سفرہو وفاق صدر دل مندہا مقامہو وقعب قوسین مطلوبہو والمطلوبو مقصودہو والمقصودو موجودہو سید المرسلین خواتمن نبیجین شفیل مذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راہت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالقین مصباح المقربین محب الفقرائی والغربائی والمسکین سید سکلین نبیج الحرمین امام القبلتین وسیلتن فددارین صاحب قعب قوسین محبوب رب المشرکین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا السکلین ابل قاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاقون بنور جمالہی صلو علیہ والہی وصحبہی وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد ولی محمد کما صلیتا علی ابراہیما ولی ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد ولی محمد کما بارکتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید صلی اللہ وللنبی اللمی ولالعالی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین السلام و سلام علیکہ یا سید البشر السلام و سلام علیکہ یا سید الانبیاء السلام و سلام علیکہ یا شمس نبی نبی جین السلام و سلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام و سلام علیکہ یا شفی المزنبین السلام و سلام علیکہ یا نیس الغریبین السلام و سلام علیکہ یا راحت اللہ شکین یا راحت اللہ شکین یا راحت اللہ شکین السلام و سلام علیکہ یا مراد المشتقین السلام علیہ وآلہ وسلم 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 علیہ vآلہ وسلم علیہ وآلہ 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 وسلم عل اللہ 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 السلام علیکہ یا مومنین السلام علیکہ یا مومنات السلام علیکہ یا مسلمین السلام علیکہ یا مسلمات السلام علیکہ یا سیدی یا مرشدی السلام علیکہ یا سیدی یا مرشدی السلام علیکہ یا ولی اللہ والسلام علیکہ یا ولی اللہ والسلام علیکم یا ولی اللہ سبحانہ ربی رب العزت اما یصفون وَسَلَامٌ لَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمین جی سب حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ موضوع آج کا چونکہ وہ ایک دم سارا ٹویٹر اور یوٹیوب منقطع ہو گیا تو برحل ریکارڈ ہو رہا ہے کہ سورہ رحمان جسے نبی علیہ السلام نے فرمایا زینت القرآن حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ روایت ہے کیا کہہ دو جہاں علیہ السلام نے اسے زینت القرآن کہا قرآن کی دلن آج تئیس سال ہو گئے جی اس پیغام رحمت کا جہاں سے سفر شروع ہوا تھا ویسے تو چھبیس سال ہو گئے کیونکہ انیس سو ستانوے میں یہ قلند پاک رحمت اللہ علیہ نہیں فرمایا تھا کہ بابا نے سورہ رحمان پر ریسرچ مکمل کی اور سید کے سینے میں ٹرانسفر کی تو وہ نائنٹی سیون کے بعد سن دو ہزار میں اس کے الرحمان کے نام سے پروگراموں کا ایک سلسلہ شروع ہوا یہ آخر لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں اور ہم بھی جواب دے دے کہ تھک گئے ہیں ہر چیز کا کہ سورہ رحمان ہی کیوں یا سننا کیوں ہے میں پڑھتا بھی ہوں دیکھیں جہاں تک سواب کا مسئلہ ہے آپ فرمایا کرتے کہ پڑھنا اور سننا سواب کے معاملے میں دونوں کا سواب برابر آخر کیا وجہ پیش آئی کہ وہ عام طور پر لوگوں کو وضائف کا شوق ہوتا ہے کسی چیز کو کئی دن تک پڑھنے کا شوق ہوتا ہے خیر کے لیے اپنی کوئی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوئی مسائل کے لیے کوئی ان کے حل کے لیے ایک تو بیس منٹ کی تلاوت ہے اور سننے کا جو کانسپٹ ہے وہ بالکل ویسے کوئی نیا نہیں ہے اس لیے کہ سننا ہم سنے بغیر تو رہ نہیں سکتے ہر چیز ہم سن رہے ہیں ایک ٹرمائل کے اندر رہ رہے ہیں جو چیز نہ بھی سننا چاہیں وہ بھی سن رہے ہیں لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ ان کو ضرور سناتا اگر ان میں سننے کی سلاحیت پاتا تو یہ تو سلاحیت اگر سننے کا تعلق ہے تو کان تو موجود ہے تو اللہ پاک نے سب کو کان دی تو اللہ پاک انہیں ضرور سناتا اگر ان میں سننے کی سلاحیت پاتا چونکہ زیادہ تر سبجیکٹ یہی رہتا ہے کہ میرے گھر اولاد نہیں ہیں یا میرا کاروبار نہیں ہیں یا میرے اوپر جنات کس آیا ہے یا میری شادی نہیں ہوتی یا یہ مسئلہ نا میرا حل طلب ہے تو لوگ اس کو ایک وظیفے کے طور پر سات دن سنتے ہیں جو کہ لوگوں کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی کہ سات دن جلدی سے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہاتھ ہیں جو زندگی میں صبح ادپیر شام یا اور آدھ ہیں جو مختلف سلاسل میں ہیں یہ بالکل ہی ایک نئی چیز تھی کہ سنو لیکن اس کان سے سننے کا حکم نہیں اسے دل کے کانوں سے سننے کا حکم اب سوال یہ کہ کیا دل کے بھی کانوں تھے تو یہ پتہ چلا کہ یہاں سے جو آواز اندر کو جاتی ہے تو پھر اندر کی در جاتی اب کل اندر پاک رحمت اللہ علیہ جب اس کے پروگرام شروع کیے تو آپ نے فہم ہے سید بابا کوئی میٹا فیزیکل بات نہیں کرنی ہم نے کسی قسم کی کہ اس سے یہ ہو جائے گا اور وہ اور یہ تمہاری ذہنی جسمانی نفسیاتی اور روحانی بیماری اور جنوں کا حل ہے اب ظاہر ہے یہ بات کلک بھی کرتی ہے بڑی جلدی سے چونکہ ہمارے ہمبراز بہت زیادہ ہیں جب یہ دو ہزار کی بات ہے اس سے پہلے شاید ہیپیٹائٹس ایک ایسی بیماری تھی جو بہت پھیلی ہوئی تھی پاکستان میں تقریبا سوا دو کروڑ لوگوں کو ہیپیٹائٹس تھا تو اس سے پہلے تو میوزک اور دھمال کے ذریعے علاج کیا جاتا تھا جو کہ قابل قبولی نہیں تھا کسی کو بھی ہم چونکہ سارے بڑے زبدست ہیں اور ہم چونکہ گانے سننا ہمیں بڑے پسند ہیں لیکن اگر ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ یہ کلام سن لو آنکھ من کر تو تمہاری بیماری کا علاج ہو جائے گا یا تمہاری مشکل کا علاج ہو جائے گا تو وہ بڑا ایک مشکل سا کام ہے ایکسپٹ کرنا چونکہ ظاہر ہے اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ کو دوائی دکھانی ہے تو جب اللہ تعالی نے ہر چیز کا علاج رکھا میں دنیا میں آپ کو بھوک لگتی ہے تو روٹی کھاتے ہیں پیاس لگتی تو پانی پیتے ہیں ہر چیز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی کہ آنکھیں بن کرو تو صور کرو تمہارا بیٹ بھر گئے تو کوئی نہیں تسلیم کرے گا اس بات ہوگئے کہ بھائی جی میں نے روٹی کھوا پھر کوئی گل کری چونکہ وہ فیزیکل ہے تو ہم دو قسم کے جہان میں ایٹ ون ٹائم رہ رہے ہیں ایک فیزیکل ہے اور ایک نون فیزیکل یعنی ایک جسم ہے جو اسی مٹی سے ہے اور اسی مٹی میں چلا جائیں اس کے اندر اس کو عالم خلق کہتے ایک عالم بالا ہے جو روح ہے جو دیکھتی نہیں یا ہم دیکھتے ہیں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں سنتے ہیں موف کرتے ہیں تو کوئی انرجی ہے ہمارے اندر جو اس جسم کو تحریک دیتی جو جسم کو اٹھا کے پھرتی پھر ایک دن وہ تحریک وہ انرجی جو ہے وہ سلب کر لی جاتی پھر دکھ ہوتا ہے روتے ہیں لوگ غسل دیا کفن دیا کبر میں اتھارا بند کیا جو جو رسومات ہے وہ کی سورہ الرحمان میں ایک عجیب حسن ہے ایک عجیب ردم ہے جو اللہ پاک کی طرف سے ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو کن کن احسانات کو جھٹلا ہوگی اب نعمتیں اور احسانات یہ وجود اور اس کے اندر روح وجود کے تمام حواس کمسا اور روح کے بھی حواس ہوتے جنہیں لطائف سطح کہتے اللہ نے ہم پر انام کیا ہمیں انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا اس عظیم الشان امت میں پیدا کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کائنات کا پرائیڈ ہیں جو فقر ہیں اس کائنات ان کی امت میں پیدا کیا تو ہم بھی ویسے ہی احسانات بہت ہیں اللہ کے انہم ہم دیکھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں چک سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں سو سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں بھاگ سکتے ہیں چل سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہر چیز کی ایک نعمت ہے ہمارے بات ظاہری دنیا کی پھر اگر ہم روح کی طرف غور کریں تو روح کے جو لطائف ہیں وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے چونکہ جسم جو ہے یہ گھوڑا ہے اور اس کا سوار جو ہے وہ روح ہے اگر روح نہ ہو تو جسم مردہ ہے روح ہوگی تو اس جسم کو یہاں بیٹھے گی اس کو نکیل ڈالی ہماری خوراق کے لیے تمام بند بس روح زمین پہ موجود ہیں کھانا پینا سبزیاں پھل آنکھوں کے لیے یہ موسم یہ خوبصورتی یہ ہر قسم کے رنگ دریا سمندر پہاڑ ہر چیز موجود ہے یہ رزق میں آتا ہے سارا یہ سب کو سب کے لیے ایک جیسے سبز رنگ مجھے بھی سبز نظر آتا ہے آپ کو بھی سبز نظر آتا ہے یہ نہیں ہوتا مجھے سبز نظر آئے آسمان فضا سے پہلے زمین کے آربٹ سے نکلنے سے پہلے سب کے لیے بلو کلر اور آربٹ سے باہر نکلنے کے بعد سب کے لیے کالا ہے تو یہ اللہ نے ساری نعمتیں ہم پہ دیں پھر اللہ نے کہا کہ تمہارا رب بہت مہربان ہے نہائیت رحم کرنے والا اس نے پھر ہم میں انبیاء مرسلین اور حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو معبوض فرمایا چار کتابیں صحیف دیریکشن ہر چیز آئی سب سے بڑھ کر اور عظیم چیز اور عظیم نعمت قرآن مقدس جو قلب سید الانبیاء علیہ السلام کا نور ہے جس کو ہم نے سننا ہے اب وہ اس کو سننے سے اللہ کے انعامات میں اور اضافہ ہو رہے ہیں انبیاء کا آنا انعام ہے انبیاء کا آنا احسان ہے اللہ کا سب سے بڑا احسان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اب ان کی شریعت اور ان کے فرموندار جو سوی رسالت امام صلی اللہ وہ موجود ہے انٹیکٹ ہے اللہ کی احکامات اور نبی پاس صلی اللہ کا پریکٹیکل موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا زمین کہیں ہو انسان کہیں ہو پانی پینے کو اسے مل جاتا ہے کھانے کو بھی چیزیں مل جاتی یہ آخر جسم کی رکائمنٹ ہم نے پوری کر لی تو روح جس نے اللہ کے قریب ہونا ہے جسے اللہ نے یہ ایسے ہی ہے جو قرآن میں فرمایا گیا وَنَفَقْتُ فِيَيَ مِن رُوحِ ہم نے آدم میں اپنی روح ہوں کی یہ جیسے کائنہ ہوتا ہے کہ صاف تاکہ ہم اس میں ہمارا چہرہ نظر آسکے جب اللہ نے پہاڑوں پہ قرآن اتارنے کا کہا تو انہوں نے کہا نہیں سمندر نہیں اس لیے کہ وہ مادہ ہے تاریخ یہ کہا انسان بہت سادھا ہے انسان نے اسے قبول کہ لی کیوں ہم ایک طرف مٹی ہے جو آئینے کی بیک سائیڈ ہے ایک طرف روح ہے جو اس کی فرنٹ سائیڈ ہے اب یہ اللہ کا بہت بڑا حسان ہے اب ہم نے جسم کی خوراک پوری کر لی روح کی بھی کوئی خوراک ہوگی یا روح بغیر کچھ کھائے جیتی ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا روح کا بھی اس کی غزہ جو ہے وہ نور ربانی وہ ہدایت ہے وہ رحمت ہے جو قرآن کہتے نا ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا وہ رحمت کیا ہے وہ روح خیال آتے روح میں ایک انرجی آتی ایک قوت آتی اور روح جو وہ وائیورنٹ ہو جاتی اگر روح کو خوراک نہ ملے تو پھر کیا ہوگا پھر تو ہم بلکل گر گر آ جائیں گے ہماری روح کمزور ہو جائے ہم وائیورنٹ ہو جائیں گے ہم اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو نقصان پچائیں گے اپنی زبان سے لوگوں کو نقصان پچائیں تو کلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے سننے پہ زور دیا تو جسم تو ہمارے سارا دنیا پھرتے رہتے ہیں پورے شہر بستی دنیا میں کئی آزان کی آزان آ رہی ہے ہمارے جسم کو کیا اثر پڑتا ہے اس سے یا ہم نے کوئی آزان کی آزان سن کے فیصلہ کیا کہ اب ہم صرف اللہ ہی کے لئے رہ جائیں گے تو ترمزی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے بنی آدم تم اپنے آپ کو اللہ کے لئے وقف کر دو تو میں تمہیں کسی ہر محتاجی سے دور کر دوں گا لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اور تمہارے لئے محتاجی یعنی دنیا کی محتاجی کا دروازہ کھول دوں تو اب دیکھیں فقیر کس قدر ایک بڑی چیز ہوتی ہے پرسنیلٹی وہ آپ اور میں تو اس کو بندہی سمجھتے ہیں بندہی آیا تھا وہ ہوتا ہی بندہی ہے بے شک لیکن اس پر اللہ کا خاص کرم اس کے اندر ایک روشنی کا سپاک ہوتا ہمیں سال کے طور پر جب آپ سورہ رحمان سنتے تو ہوتا کیا ہے یہ سوال کبھی کسی سوچا کہ بہت جی میری بیماری چلی گی میں ٹھیک ہو گیا بڑا سہون آگیا میری ہر مشکل حال ہو گی ہون دس وقت میں جی بعد ایک اور آگیا مزہ کرونا جب آیا تو جو لوگ بیچارے نہیں بھی بیمار تھے انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ایڈوانس میں سن لیں سورہ رحمان لوگوں نے سنا بھی علاج بھی کروایا ٹھیک بھی ہو گئے تو یہ جو سننا تھا کلندر پاک رحمت اللہ ایک ایسی اللہ کے دوستوں میں سے دوست تھے کہ جو ہمارا بیسک ایشو ہے اس کو اڈریس کیا جائے بغیر بتائے اڈریس کیا جائے اب یہ تو نہیں کہ فقیر کے پاس چھے آنکھیں ہوتی ہیں یا چھے کان ہوتے ہیں یا چھے دل ہوتے فقیر بھی اسی دنیا میں پیدا ہوتا ہے گھروں میں پلتا بڑھتا اور پھر ایک دن وہ مسند ولایت پہ فائز ہوتا ہے مجاہدوں کی انتہا میں سے گزرتا ہے نفس کو جب تک لگام نہیں ڈلتا کچھ بھی نہیں ہوسکتا تو وہ کیا ہوا کہ انہوں نے سننے کی بات کی کہ سنو جو ملتا اس کو کہتے سورہ رحمان سنو اب لوگ کہہ رہے ہیں بابا جی میرا یہ مسئلہ ہے بیوی بہت لڑکا ہے سس بہت زہری ہے فلان ڈمکان ہر قسم کی بات وہ صرف یہ کہتے بیٹا سورہ رحمان سنو لڑائی نہیں کرنی کسی کی دل اظہاری نہیں کرنی جب تم سات دن سن کے وہ آجاتی بچی تو کہتے اچھا بڑی خوش ہوتی بڑا مزا ہے جب بہت سون بڑا مز ہے اب ظاہر ہے آچانک جس کو داخلہ ہی نہیں ملا کسی جگہ کسی اکیڈمی میں جو علم الہی یا اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں جو خبر ہو اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں سورہ رحمان سننے والے سے تب ہوتا کیا ہے یا آپ نے آنکھیں من کی اب آپ نے کہا کہ چلایا اور آنکھیں من کرنے اب آپ کو خیالات آنے شروع ہوئے مختلف قسم کے جو پیچھے گزری جب انسان کے پر بہت سٹریس ہو بہت پریشن ہو نا سوسائیٹی کا جیسے ایک فقیر کہتے کہ کل بہت نازک ہے چھوٹی سی بات کا بڑا اثر ہوتا ہے اس کو بہت خطرات لاکھ ہیں اب جو ہی آپ بیٹھے ہیں اپنے آنکھیں من کی تو ہی ایک دم ایک ایسا سفر شروع ہوا کہ جو آپ کے اوپر بیتا جس کے اندر آپ پھسے میں وہ سارا سفر شروع ہوگی آپ کے اندر اس نے اس زیادتی کی زیادتی اب سننا اللہ کا کلام رہے اور ہم سون اس لئے رہے ہیں کہ ہم گریف پارٹی ہیں اور اللہ ہمارے اس کو دور کر دے ہماری مسئیبت کو دور کر دے تو کلندہ پاک رحمت اللہ فہماتے بیٹے بابا گبرانے کی ضرورت نہیں ایسا ہو تو آنکھ من کر کے زور سے جھٹکا دو اپنے آپ کو اور پھر کوشش کرو توجہ سے سنو اس لئے سات دن صبح دوپیر شام کرونک کیسز میں چونکہ بندہ بیمار ہے یا نہیں بیمار ہے کیس ہم سارے کرونک ہے انسان اس دنیا کی محبت میں اتنا کرونک کیس بن گیا اب میں اس کی بھی وجہ بتاتا جب آپ یہ سنتے ہیں تو آپ پہ توجہ تھی نہیں تھی سات دن بورے ہو ایک سیکنڈ کا ہزار وائن حصہ ہے جو جب آپ کا رابطہ کٹ اس دنیا سے تو روح سے روح کی یہ گزہ ہے تو روح کی سے ایک روشنی نکلی نور وہ کدھر کی طرف گیا وہ روح قلب کی طرف گیا اب قلب کے ادگد ایک نیٹورکنگ ہے اب قلب سے مراد ہو والا قلب نہیں جو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں دل دھڑکن تو اس کے ادگد ابلیس کا ایک نیٹورک یہ کہیں شریعانوں میں سے گھس گیا ہے اور اس نے آپ کی ساری قلبی شریعانوں کو پراغندہ کی ہے اندر اتنی گھٹن تھی کہ گھستے گھستے اس کو پسین نہ آیا ہر جگہ اس کی تافن گندگی سٹنگ رہ گئی میں رات کو بھی بات کر رہا تھا کہ راوی روڈ لاہور میں آتا تھا بچون میں تو نالیاں ہوتی تھی تو اوپن نالیاں تھی کچھ سیورج کا نظام ایسا نہیں تھا تو جو لیٹرینز اور باترون وہ چھت پہ ہوتے تھے تو جب برسات آتی تھی تو اتنی بارش ہوتی تھی کہ وہ نالیاں بلکل ایسے نیٹ کلین ہو جاتی تھی جیسے ان میں کبھی گاندی نہیں تھا تو گویا سیلان یعنی بارش کا سیلاب جو ہوتا ہے وہ گندگی کو بہا کے لے جاتا اسی طرح جب سنتے تو روح سے نکلنے والا نور ایک سیلاب اس کو کہتے ہیں سیلانے سیلانے نور یہ قلب کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے تمام شریعانوں میں سے گزرتا ہے گزرنے کے بعد ساری گندگی سارا تعفن بہ جاتا ہے ساری بدبختیاں ساری نوستیں ساری بیماریاں ختم ہو جاتی جب بندہ سن لیتا ہے تو آپ گوھر کریں آپ سب نے سنا ہوگا تو اچھا بڑا لگتا ہے ایسا لگتا ہے سب بوجھ اتر ہے وہ بوجھ اس سر کے اوپر تو کوئی وزن نہیں رکھا یہ وہ بوجھ تھا جو ہماری لائف لائن جو ہماری انرجی ہے جو اللہ کا کتنے قلوب اللہ کے برطن ہیں اب اس برطن میں اس پہ اللہ کی نگاہ عابد عبادت گزار کی نگاہ کعبے پہ ہوتی ہے اللہ کی نگاہ انسانی قلب پہ ہوتی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کو دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے کعبہ تُس سے زیادہ قابل حرمت قلب مومن ہے جہاں رب رہتا ہے تو پتہ چلا جہاں رب کی نگاہ ہے اب آپ اور میں اپنا اپنی دھڑکن اور اپنا اپنا دل کھولتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے اس میں کیا چیز بھری ہوئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ایک دن کسی جگہ گئے تو بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمین بھی تھے کہا پانی پھلا دو تو کسی نے پانی میں شہد گھولا اور ان کو لاکہ گلاس دے دیا آپ نے ایسی گلاس کا گھونٹ لی ہے اور اس کے بعد اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ تھمیں تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں کہنے لگے ایک دن میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا تو آپ کسی کو کہہ رہے تھے چلی جا پھر کہا چلی جا یہاں سے تو کہتے ہیں میں کھڑا رہا پھر میں نے پوچھا سرکار سے آپ کس کو کہہ رہے تھے انہیں کہا دنیا آئی تھی کاکی بن کے میرے سام تو میں اس کو کہتا چلی جا چلی جا یہاں سے تو اس نے دنیا نے کہا آپ تو مجھ سے بچ جائیں گے لیکن آپ کے بعد آنے والے نہ بچ سکیں گے اب یہ جو قلب ہے اس کے اندر کیا ہے اس دھڑکن میں یہ دنیا یہ دنیا ایک دھوکہ ہے ویسے میں بتاؤں میں شو بزنس سے آیا تھا شو بزنس میں رہا ہوں ترتالیس سات میں نے ہر چیز کو بڑا قریب سے دیکھا لوگوں کی شو بزنس کے بارے میں بری رائے ہوگی میں جون کے اندر رہا ہوں کوئی ایسی بڑائی نہیں ہوتی کون سی چیز ہے جو بہت تکلیف دے ہوتی وہ وہ جس کے اندر آپ بڑے سے بڑا ہونا چاہتے بلند سے بلندر ہونا چاہتے عودوں کے اعتبار سے ترقی کے اعتبار سے پیسوں کے اعتبار سے یہ سچ ہے کہ ہر چیز کی ایک ضرورت ہے آپ کی اور ہر ایک نظام ہے چاہ بارٹر سسٹم ہے چاہ پیسوں سے خریدنے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے اندر اس دنیا کی انڈر سٹیننگ کتنی زبدست ہوگی یہ کیسے ڈیسیو کرتی کیسے چیٹ کرتی ہے بندے کو کس illusion کے فریم میں پساتی ہے بندے کو یعنی میں وہ بندہ ہوں جس کو بڑی سے بڑی سفارش کے ذریعے ریکمین کے بعد بڑے عوضے کے لیے حکم دے دیا گیا اور میں ایسا زبدست میں جا کر انکار کر کیا اور جس نے یہ کام کیا تھا اس کو میں نے کہا میں تجھے فسنے نہیں دوں گا تیری بڑی میرے بانی تُو نے میرے ساتھ اچھی بھلائی گی وہ نام نہیں بتاؤں گا آباد میں بہت بڑا کیس ہوا اور پھر وہ بچ گیا اور یہ ہوا ایک ہوتا ہے کہ آخر بچانے والا تو ربی تھا میں کوئی اپنی چلاکی سے دوڑی بچ صرف اتنا تھا کہ میں ایک فقیر سے مل گیا وہ فقیر مجھے کہیں مل گیا اور بائی چانس ملا اور اللہ کی رحمت سے ملا اس نے مجھے صرف ایک بات کہی اس فقیر نے میں بڑا مشہور آدمی تھا ایسا نہیں تھا کہ گمنام آدم کوئی سرکاری افسر تھا سنگل چینل کے زمانے میں پی ٹی وی کے حوالے سے میں ایسا ویل نون آدمی تھا کہ مجھے ہر گلی ہر ملے گار بچہ میرا نام سے واقع بچوں کے پروگیم سے لے کر ڈراما سیریل اور بڑے بڑے ڈراموں کے حوالے سے تو مجھے صرف اتنی بات کہی انہوں نے سید ساری زندگی ڈرام ہی کرتا رہے گا کوئی ایسا کام کر جا جو دکھی اور سکتی انسانیت تو اچانک آپ کوئی ایسی بات کہ دے تو اللہ نے بے تہاشا شورت دی بے تہاشا عزت دی تھی لیکن اس وقت بھی میں لوگوں سے چھپتا تھا اس وقت بھی لوگوں کے سامنے نہیں جاتا تھا اور بلکل ویگنوں میں بسوں میں پیدل میں سفر کا روٹین رہی میں اتنا بڑا سرکاری افسر بن گیا تب بھی میں اس طرح نہیں رہتا تھا جس طرح کے اوت یعنی حتی کہ میرے گھر میں جنرل مینجر تھا پی ٹی وی ہوم اور جنرل مینجر بہت بڑا یونٹ کا ہیڈ ہوت ہے جس کے انڈر کوئی آٹھ سو نو سو آدم کام کرتے بات سنی میرے دھڑکن نے کوئی بات سنی گئی مجھے سنا دی گئی اب سنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ ان کو ضرور سنا تھا جب اللہ کا عمر ہو جائے جب اللہ کا فیصلہ آجائے اللہ کی ویل ہو جائے تو ہر شے بدل جاتی ہے ویسے آپ اور میں جتنی مرضی مشکتیں کر لیں اگر ہمیں کسی کے گھر کا ڈریس ہی نہ پتا ہو اور میں نکل پڑوں اور میں کنال میں جانا ہے تو کوئی پوچھے گا بائی جی کوئی کار نمبر تو میرے پاس نہ ہو تو میں اتنی مشکت کروں اور میں جس تک پہنچنا ہے اس کے معاملے مقصود تخلیق اگر اللہ کی پہشان ہے تو پھر یہ تو اللہ والے سے ہی پتر چلے گا کہ بائی جی جانا کدھر ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بات یہی کہی اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر رب یاد آئے تو اس کے پاس بیٹھ جانا حضور علیہ السلام سلیم سے صحابہ نے پوچھا علیہ اللہ کے بارے میں تو آپ نے فرم ہے کہ جن کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے تو اگر دنیا کی محبت کم ہو جائے کسی طرح تو اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ سمتنگ ہیز ہیپن دنیا کے حساب سے تو دنیا جو ہے وہ ایک فریب ہے سلطان باہو کہتے ہیں کہ دین تے دنیا دو سکیاں پہنا دو میں ایک نکاح بچا من تین شرعہ نہیں سمجھان دا دو بہنوں سے ایک وقت میں نکاح نہیں ہو سکتا دین اور دنیا بھی دو بہن نہیں ایک کی طرف جاؤ گے نہ دوسری نراز ہو جائے کسی فقیر نے کہا جو دنیا کو چھوڑ دیتا ہے دنیا اس کو چھوڑ دیتی جو دنیا کی طرف بڑھتا ہے دنیا سو اپنے اندر سک کر لیتی ہماری تمام بے سکونیوں کا سبب یہی وہ اٹریکشن ہے جو مادہ کی ہے جس کے لئے ہم دن رات بھاگ رہے ہیں اور ون لائف اس میں ہمیں جواب دعی کرنی ہم جب باخت تیار تھے ہم نے کتنا ظلم کیا کتنی سکتی کی کس کی جیب کٹی کس کو گالی دی کس کو نقصان پہنچا یہ سب چیزوں کا حساب ہونا ہے سو کل اندر پاک رحمت اللہ نے جس چیز کا مجھے میری طرف اشارہ کیا اس وقت شاید میرے ذہن میں اتنی کلیریٹی نہیں آئی تھی جو بات سچ ہے اس کو سچ انداز میں کرنا چاہیے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسی یہ دیولپ ہوئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ انیس سو پچانوے میں میں نے فرس ٹائم کسیدہ بردہ چونکہ ہمارے ہاں نات سنگنگ جو ہے میوزک کے ساتھ نہیں ہوتی تھی دف کے ساتھ مجھے بڑا ڈر آیا لوگ نے تجھے مار دیں گے تو گستا ہے میں نے کہ نات ہے دف ہے اور میں نے کوئی ٹارگٹ رکھ کے یہ پروگرم کی ہے کہ میں فالج کا علاج کروں گا چونکہ میں نے جو اس کی تاریخ پڑی ہے جنہوں نے یہ لکھا تھا یہ بارہ سو تیرہ سو سال پرانا قصیدہ وردہ شریف لکھا گیا اس کے بعد میں نے خود اپنے اندر محسوس کیا کہ یہ جو جو چیز اٹریک کرتی ہے آپ کو وہ بڑی فطری ہے آپ کی اندر چونکہ آپ کو اس ساری چیز کو سمجھ نے کے لیے اپنی existence کو سمجھ نہ پڑے گا اپنی حقیقت کو ایک وجود ہے اس کے اندر ایک روح ہے اس کے اندر ایک نفس ہے جو شر کا برائی کا منبعہ ہے جو شر ہے جو خواہشات کو جنریٹ کرتا ہے اب یہ ہے ہماری حقیقت اب ہم اگر زندگی گزارے ہیں اور ہمیں ٹارگیٹ ہی نہ بتاؤ کش نفس ہمیں کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے روح کو نگلیک کرنے سے ہم کس ویک گراؤن پہ کھڑے ہو سکتے دو چیزیں اور اگر ہم نے اپنی جسم کو وجود کو ایک مربوط نظام ایک ایسا سلامتی کے نظام کے اندر نہ رکھا تو ہمارے جسم کو کتنا نقصان پہل سکتا یا ہم ایسے ہوں کہ بس ٹھیک ہے اے میں نماز پڑھا آیا ادھر سے میں نے ملاوٹ کر لی ادھر سے میں نے ماں باپ کی نافرمانی کر دی ادھر سے میں نے بیوی کو دو گالیاں دے دی ادھر سے میں نے اپنے چار دھندے کھول لی اگر یہ ہم سب کچھ یہ کریں گے تو نہ ہمیں نفس کا پتہ ہے تو ایک فقیر کہتے ہیں جو اپنی حقیقت سے جاہل ہے وہ کتنا مجھے یہ خیال آیا اچھا تھا یا برا تھا نیگٹیو اور پوزیٹیو تو اگر کوئی چیز نیگٹیو ہے تو پتہ چلا کہ یہ نفسی ہے ابلیس کی شرارت ہے اگر میرے ماں باپ مجھے یہ کہیں بیٹا تم فکر نہ کرو تو مجھے ماں باپ پہ شک تو نہیں کرنا نفس کی شرارت ہے تو وہ کیوں ایسا کرتا ہے تاکہ آپ نافرمان بنیں تاکہ اللہ کی نافرمانی کریں اللہ کے گستاخ بنیں نافرمانی کی سزا ملتی آج نہیں فوری طور پر نہیں کوئی ریاکشن ہوتا ایک لانگر لائف میں آپ کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے اس نافرمانی چھوٹی سی کے اوپر اس کے اثرات لانگر عرصے تک رہیں گے سو کلندر پاک رحمت اللہ اس بات پہ زور دیا کہ حسن اصطمہ سنو غور سے سنو یہ اللہ کا کلام ہے کم اس کم گانے سنتے ہو ہیڈ فون لگا کے بڑی دل جمی کے ساتھ انجوائے کرتے ہو اس کو بھی اتنی دل جمی اور انجوائیمنٹ کے ساتھ سنو کہ یہ کلام کوئی انسانی کلام نہیں یہ اللہ کا کلام ہے یہ نور ربانی ہے اگر اس کو سن کے نہ میرے نفس کو لگام ڈلی اس کا مقصد ہے کہ میں صرف ایک رسم کے طور پہ سن آ ہے چون کہ اگر یہ روح تو روح سے قلب کی طرف جو روشنی نکلے گی میری گندگی کو دھوئے گی میں بدل جاؤں گا پھر میں حسد نہیں کروں گا پھر میں کینا نہیں رکھوں گا پھر میں بغض نہیں رکھوں گا لوگوں سے پھر میں لوگوں کو لیڈ ڈاؤن نہیں کروں گا کسی فقیر کے اب پریکٹیکل کی ضرورت ہے عمل کی ضرورت عمل بہت ضروری ہے قرآن سننے سے جو پوزیٹیوٹی ڈیویلپ ہوتی ہے وہ آپ کے عمل میں ظاہر ہوتی ہے وہ آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتی کہ آپ کی زندگی پر اس کے اثرات کتنی آپ گانا سنتے ہو کوئی خوشخبری ملتی ہے کوئی اچھی بات سنتے ہو آپ کتنا مزہ آتا ہے وہ آپ کے چہرے پہ بھی آیا ہوتا ہے وہ آپ کی پوری مومنٹ میں گفتگو میں ایکسائٹمنٹ میں نظر آتی ہے چیز لیکن یہ سن کے تو ہماری کسی چیز میں نظر نہیں آتا بلکہ ایسا لگتا کہ اور کوئی مجھے کوئی پرابلم ہو گئی اور میں اور زیادہ دکھی ہو کے بیٹھنا شروع ہو گیا اور میں لوگوں کو برا سمجھنا شروع کر دی لوگوں کو کیوں برا سمجھتے ہوں اچھا جو بات اپنے لیے ہے یعنی قرآن کا موضوع انسان ہے انسان سے مراد ہر انڈیویجول ہے اب انڈیویجول اگر یہ سوچے میں نے سن لی ہے باقی خراب نے اس کا مقصد ہے کہ آپ نے سنی نہیں ہے چونکہ اس روشنی نے اس نور نے سب سے پہلے آپ کے اندر کی گندگی یعنی نفس کے زور کو توڑنا ہے تمام عبادات کا جو مقصود ہے وہ نفس کی سرکشی کو اور زور کو توڑنا ہوتا ہے توٹ جائے زور کسی طرح تو اگر زور نہیں ٹوٹا قرآن سننے سے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوا سننے کا اگر ہماری زندگیوں میں بدلاؤ نہیں آیا اگر ہمارا یقین کامل نہ ہو سکا مذہب کہتے ہیں یقین محکم نہیں ہمارے اندر تو اس کا مقصد ہے کہ پھر ہم نے صرف رسمن سنا ہے جیسے ہم نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے نماز فوش کاموں سے روکتی اگر نماز پڑھ کے میری ساری وہی عرکتیں ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ میں نے پریکٹیکل ٹھیک نہیں کیا حضوری اللہ کے روح روح پیش ہونے کا سو کلندر پاک رحمت اللہ نے سب سے پہلے جزور دیا کہ سننا ہے غور سے اب جیسے آپ کی آنکھیں کھلیں آپ دیکھ رہے ہو جب آپ دیکھ رہے ہو تو آپ کا دھیان کئی اور بھی جا رہے خیال بھی ٹریبل کر ایدر یاد آیا راتی جانا بھی اس کو بھی میسج کرنا تھا یہ اب آپ دیکھ مجھے رہے ہیں لیکن آپ کو خیال آٹ ٹریبل کر رہے ہیں آپ کے ہر وقت تو اس کا مقصد ہے کہ آپ سن نہیں رہے تو سننا جو ہے وہ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ سنیاں سخنت گئیاں کہتے ہیں اس کے بعد صرف ہمارا دھیان ہی اللہ کی طرف رہ گئے تو جب ہم نے کہا ہم نے سن لیا اور ہمارے دل کی آنکھ نہیں کھلی تو ہم نے نہیں سنا اب اس کے اثرات جیسے کلندر پاک نے فرمایا جب سن لو تو اس کو پھیلاؤ اب اس کو پھیلانے اب پھیلانے کے بھی طریقہ کار ہیں طریقہ کار وہی ہے جو انہوں نے فرمایا ہے اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا لوگوں کو اس لیے نہ دو کہ لوگوں کو عقیدت مند بنانا ہے ہم نے لوگوں کو گیرنا نہیں ہے ہم نے اپنی لسٹ میں نہیں شامل کرنا ہم نے عقیدت مند ہم نے پیغام دینا ہے سب ہم کو زیادہ لات لیں کوئی اللہ کے کتنا قریب اللہ جانے اللہ تو سب کا رب ہے اللہ صرف آپ کا میرا نہیں ہے ساری کائنات کا رب مالک ہے تو جب اس پیغام کو دیتے ہیں تو اگر ہمارے اندر پھر بھی نفسی شر ہے اور ہم ان رولز اور ریگولیشنز کو وائلیٹ کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ پھر اب ہم ہمارے پر اس کے اثرات نہیں ہوئے یہ پھیلتا رہے گا پیغام میں نہیں ہوں گا آپ بھی نہیں ہوں گے لیکن یہ اللہ پھیل اللہ کا کام ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے آپ اور میری تو خوش قسمت ہی کچھ کی بنیاد پہ بہت عالی تو نہیں کہ سکتے سو جس وقت آپ نے دل کی دھڑکن کو وہ کہتے تھے کہ آنکھیں مان کرو اور دل کی دھڑکن سنو تو ایک آواز آتی کبھی کبھی آتی جب ہم بالکل یک سو ہو جائیں اور خیالات نکال دیں اللہ کو محسوس کریں تو اگر ایک دفعہ اللہ کہہ دے بندہ ایک دفعہ وہ کافی ہوتے قرآن کی ایک آیت کافی ہے آپ کی زندگی بدلنے کے لئے قرآن کا ہر حرف نور ہے ہر حرف رحمت ہے تو ہم نے تو کئی دفعہ کہا اچھا چلو بھی آنکھیں من کرلو تین بار دل میں اللہ پڑھو بس ہو گئی دعا ہو گئے پار لگ گئے پھر کوئی پچس دن بعد ملے تو دیکھا وہ وہ ہی کھڑا وہ جب کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ابلیس اور دنیا گیٹ سے بار کھڑے ہوتے وہ ابلیس کہتا ہے دنیا سے ہا تیرے سارے کلائنٹ جو تھے تو اندر بیٹھے تو اگر دن گھبرانے کی ضرور نہیں یہ جب باہر نکلیں گے ایک ایک کو گیچی سے پکڑ کر تیرے لئے پیش کروں گی اب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ کی بات قرآن اور سنہ جب ہم فقیر کی بات کرتے تو در حقیقت ہم اللہ کی بات کرتے چونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا نا ہمیں تو اللہ کا نہیں پتا نا اللہ کے دوست کو تو اللہ کا پتا ہے چونکہ وہ اللہ کے قرب میں رہتے تو فرشتے آ جاتے دونڈتے ہیں زمین پہ کہاں کہاں دنیا کٹھی ہوئی پھر وہ آ کے زمین سے آسمان تک ایک لائن لگ جاتی پھر اللہ ان سے پوچھتا ہے یہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے کہتے ہیں باری تعالی تیرا ذکر کر رہے تھے وہ انہوں نے مجھے دیکھا انہیں کہاں نہیں باری اگر وہ مجھے دیکھ لیں انہیں کہا اللہ پھر تیری زیادہ تمہید اور سنا کریں ٹھیک ہے اور کیا کہہ رہے تھے کہہ انہوں نے دوزخ دیکھی انہیں کہاں نہیں اگر دیکھ لیں دوزخ انہیں کہاں جی پھر زیادہ خوف اور ہوتاری ہو جائے اور اس سے نفرت کریں دوزخ سے اور کیا بات کر رہے تھے انہیں کہاں جنت کی بات کر رہے تھے انہیں جنت دیکھی یہ انہیں کہاں نہیں اور اگر دیکھ کلا کے کہتا ہے گواہ رہے نا تم سارے میں نے ان سب کو بخش دیا ایک فرشتہ بولتا ہے بار الہا ایک بندہ ان میں سے ایسے تھا جو ویسے کسی کام کی گرس سے آیا تھا وہ اس مجلس کے لیے نہیں آیا تھا ویسے اس کو کوئی کام تھا اللہ فرماتا ہے جو میں نے ان کے صدقے اس کو بخش دی ایک طرف ایسا رحمان رب ہے جو رحمتوں کا خزانہ ہیں جس جس نے ہم پر کتنے احسان کی کیسے مزے سے بیٹھے میں اچھا کھیلاتا ہے اچھا پھلاتا ہے اچھا رکھتا ہے شعور دیتا ہے اپنا خیال دیتا ہے ونہ یہ زبان تو ہو سکتا ہے بہت زیادہ کوئی اور بات نہیں کرے تو کتنی رحمت ہوگی کہ اس زبان کو اس کے لئے جاری کر دی تو جب کلندر پاک نے مجھے ہی وہ بات کہی اور وقت گزرتا چلا گیا اور انیس سو ستانوے کا پیریڈ آ گیا تو انہوں نے کہا جب یہ کہا بابے نے ریسرچ مکمل کہ سید کی سینے میں ٹرانسور کر دی اس وقت تک بھی مجھے کوئی علم نہ تھا چونکہ یہ کوئی علم نہیں تھا جو مجھے پڑھایا جاتا اور میری سمجھ میں آ جاتا جب ہم کوئی بات یاد کرتے تو اس میں سے بہت ساری باتیں ہضف ہو جاتی ہیں ڈنڈی مارتے ہم پھر اپنی طرف سے اضافہ بھی کر دیتے یہ تو جب انہوں نے مجھے کہا کہ اب سید وقت آ گیا میوزک سے دھمال سے ہم نے علاج کیا بہت گالیاں کھائیں بڑی بدنامیاں اٹھائیں ملامت کا ایک طویل سفر کھٹا اب یہ ہے اب اس قرآن قرآن پاک جس پر 73 فرق متفق ہیں ہر ایک کے لئے قابل قبول ہے اور اس کو سننا ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں شامل کرنی کہ جو تم اپنے کسی چودرہ ہٹ کے لئے یوز کر لو سادہ سی بات ہے سنو یہ طریقہ ہے اور یہ سب کے لئے ہر گناہگار نیک بد کردار مسلمان غیر مسلم جو سننا چاہے اس کے لئے قرآن کہتا ہے اپنے بارے میں تمام انسانیت کے لئے ادایت تو جب سب انسانیت کے لئے تو کافر ہے ہندو ہے ہمارے تجربے میں آیا ہم نے باہر گوروں کو سنوائی ان کی زندگیاں بدل گئیں وہ ہم سے زیادہ اندر بدلے ہم تو تھے نا ہم اکھڑ ہیں میں مسلمان ہوں میں کی فرق بہن ہے حضرت بھائیں جی پیدا ہوئے کہ پس ایتھو نکلن گے تو سب کے لئے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں جب پروگرم کر دی جب اوپن کر دی ہر بات تو اس کو آگے پھلائیں کہ مجھے پتا ہو یا نہ پتا ہو میں جب پروگرم کر رہا تھا تو مجھے یاد آگیا جب چھے مہینے گزر گئے تھے ایک دن میں ٹیکسی پہ بیٹھ کے ٹی وی سٹیشن جا رہا تھا اس وقت میں پروڈوسر تھا تو مجھے کسی نے فون کیا تو میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ اگر آپ کو فالے جائے تو اس طرح سننا سور رحمان اس طرح سننی تو ٹیکسی والا بار بار شیشے میں دیکھتا جائے جب فون بند ہو گیا ممبائل تو اس نے مجھے کہا آپ کا عصم شریف میں نام ہوتا کہنا لگا کہتا شاہ صاحب آپ نے پروگرم کیے تھے میں نے کسی سے پوچھا نہیں اگر پوچھنا ضوئی تھا تو میں معذت کھاؤ اسے یوں کہ اس کے اندر کسٹ بڑی تھی سور رحمان کہتا مجھے جو ملتا میں اس کو دیتا ہوں آپ امپیکٹ دیکھیں کہنے لگا اس کو سننے کا جو طریقہ وہ میں بھول گیا ہوں میں نے کہ تو یہ میرا ایڈریس لکھ اور شام کو آنے میں تجھے کار دوں گا پھر میں نے اس کو ڈیر سارے کار دی وہ آیا بقاعدہ تو میں نے کہ تو خود چھپوا لیں اگر چھپوا سکتا اگر نہیں تو میرے پاس آکے لے جائے کریں کہ یہ کسٹ کے ساتھ دیں جب کسٹ نہ دے سکے تو یہ دیں تو میں تو ان لوگوں کو جانتا بھی نہیں جنہوں نہیں تیتے بڑے کام کی اللہ کی زمین پر اللہ کس کے دل میں خوف پیدا کر دے کون سے دل ہیں جو اللہ سے بہت ڈرتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے بے شک جو اہل علم ہیں وہ اللہ سے بہت ڈرتے تو اہل علم کون ہوتی علم جان جو اپنے رب کی عظمت کو جانتا ہے وہ ڈر جاتا ہے تو ٹیکسی والے کی میں نے مثال دی تو وہ جب ہم نے یہ اتنا کیا گھر گھر پھرے سب پیغام نکل گیا یہ محض کسی ایک سلسلے کے لیے کوئی فقیری کا سمبل نہیں یہ سب کے لیے ہے اور اس کی امپورٹنس اگر کسی کے سینے میں نہیں بیٹھے گی اس کا مطلب ہے کہ اس کا قلب جو ہے مردہ ہوگی کلندر پاک رحمت اللہ نے فرمایا مردوں کو نہیں مردہ دلوں کو زندہ کرنے آئے مردوں کو نہیں پہلے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام ان کے حواری مردوں کو زندہ کرتے تھے حضرت واصل عظم سرکار رحمت اللہ علیہ وہ بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے حضرت سید جلال الدین سرک پوش بخاری رحمت اللہ علیہ سولہ سال کی عمر میں کوئی بندے کسی کو نماز جنازہ پڑھنے کے لئے لے آئے وضو کرے تو ان سے جا کے بوشتیں کیا ہوا کہنا جی مر گیا انہیں کہا اچھا اس کو دیکھے کہا اٹھے جاؤ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا وہ قرآن مچ گیا وہاں پہ والد صاحب نے بہت ڈانٹا ان کو جلال الدین سرک بخاری رحمت اللہ کون سے مردہ دل جو بظاہر تو زندہ ہیں لیکن ان کے دیان کئی اور ہیں انسان بہت صاحب عظمت کریشن ہے بہت بڑی بڑی اللہ کی رحمت ہے لقد خلقنا الانسان فی آسان تقویم انسان ہماری بہترین تخلیق ہے ارے کتے وفاداری کرتے ہیں ان کے پاس کوئی شعور نہیں ان کے پاس کوئی سمجھ دیکھو وہ مالک کو اس طرح پچھانتے ہیں جس کا کوئی حساب ہمارے پاس شعور ہے سب کچھ ہے ہمارا مالک تو رب ہے رب کی خوشبو کیوں نہیں آتی رب کے ساتھ وفاداری کیوں نہیں ہم میں ہم نے دنیا سے وفاداری دیں بھائی ہم نے اپنے رب کے ساتھ وفاداری نہیں کی اس لئے بھلے شاہ کہتے اٹھ بھلیا نچیار منالہ نیتے بازی لے گئے کتے تیراتی جاگن تیراتی جاگن کتے تیتھو اٹھ بھلیا نچیار منالہ نیتے بازی لے گئے کتے مالک کو گلی میں داخل بھونکنا شروع کر دیتا کلندر پاک فرمایا کرتے تھے وہ تمہیں اپنے مالک کی خوشبو نہیں آتی یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ ہمیں کوئی انسٹنگٹ ہوتی ہے چھٹیز کہ یار وہ آ رہا ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ آ جا رہا ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے اگر اللہ حقیقی محسوس ہے جو کہ ہے وہ ہی خالق اور مالک ہے تو پھر ہم اس سے دور کیوں اللہ کہیں دور ہے اللہ فہماتا تم ایک بالش آؤ میں دو ہاتھ تمہارے پاس آؤں تمہ ہی طرف تم چل کیا میں دوڑ کیا ہوں لیکن ہماری انٹینٹ کیا ہے ہم اس طرف جانا چاہتے تو کہ ہم جو کر رہے ہیں اور اسی طرح ہمارا ایک دن انڈ ہو جائے گا تو اس کنفیوجن میں اس افرت افری میں اس بے سکونی میں ہمارا انجام بہت برا ہے فقیر کیوں بھیجے جاتے اللہ کیوں دوست بھیجتے اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی نبوت تو ہمیشہ کے لیے کتاب مبین ہمیشہ رہے گی ہدایت ہمیشہ رہے گی وہ کیوں بھیجتے اپنے دوستوں کو کیا ہماری خواہشات پوری کرتے ہمارے گھر بچے پیدا ہو جائیں ہمارے رشتے ہو جائیں میری بچی در رشتے بننے نہیں اے کھول دیو صرف یہی کام رہے ایک حضرت ابو صفیان سوری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ سارا علم دو لفظوں میں یاد جان لے کہ جو تیرے مقدر میں ہے وہ تجھے مل کے رہے اور جس چیز کا اللہ نے تجھے حکم دی ہے اس کے ادا کرنے میں کو تائی مت کر کیونکہ یہ نافرمانی اور نافرمانی کی سزا ملتی کھلندہ پاک فرمایا کرتے تھے بیٹے بابا جو تمہارے نصیب میں تم سے چھین کوئی نہیں سکتا جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں بابا بھی نہیں دلوا سکتا ہمیں تو بڑا شوق ہے نہیں بس میرا نصیب پیڑا پھر وہ جب ایسی باتیں لوگ کرتے تھے تو کہتے تھے اچھا چلو تم ایسا کرو اللہ کو بکارو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ رب وہ اپنے فیصلوں کو سبت کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جس فیصلے کو چاہی مٹا دیتا ہے تو کلندر پاک نے فہمایا پینسل اس کے ہاتھ میں ربڑ اس کے ہاتھ میں تمہیں اتراز ہے تم بات کرو وہ مٹانے پہ قادر دوبارہ لکھنے پہ قادر تو آپ کو مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ یا نہیں نہیں بڑی کوئی ریلیکسیشن بھی ہے کیونکہ ریلیکسیشن اس لیے دی جاتی یہ کہ انڈسٹیننگ ڈیولپ ہو ایک سفر میں جیسے کسی کو آپ بٹھا دیں کسی جہاز پہ اور وہ جہاں فلائٹ ہو چھبیس گھنٹے کی اور اس کو پتہ نہ ہو سمجھے بس کہ انٹے بعد میں لے جانگا اور اگر اس کو کوئی ایسا پینک اٹیک ہوتی ہوں یا کلسٹر فوبیا تو چھبیس گھنٹے نہیں سفر کر سکتا میرے پاس ایک خاتون فون کرتی تھی آپ میرے لئے دعا کریں میں جہاز کا سفر کرنا ہوں میں کہا بیٹا تو اس میں مشکل کیے کہ میرے ابا جی امریکہ میں میں نے جانا میں کہا بیٹا تو ٹکٹ خرید سکتی ہاں جی میں نے کہتی میں امریکن سٹیزن ہوں تو میں نے کہا بیٹا ایک پورا پاکستان خواہش کرتا ہے سانو پاسپورٹ میں جیسی اے وطن چھٹ کے چلے جائیے تو میں نے کہا جہازوں میں سفر کرنا ختم ہو گیا باوجود کہ کوئی جہاز گر گیا ٹرین پٹری سے اتر گئی کیا ٹرینوں کا سفر ختم ہو گیا گاڑیوں کے ہاتھ ساتھ ہوئے کیا لوگوں نے گاڑیوں میں سفر کرنا چھوڑ دیا کچھ بھی نہیں ہوں انہیں کہا پھر میں کیا کروں میں ہی کہا میرے ساتھ مل کے دعا کر میں نے اس کو دعا کرائی اگلا فون کو چار دن بعد اس کا ایٹلانٹا سے آیا اسلام علیکم میں نے کہا ہاں بیٹا میں آپ ایٹلانٹا سے بول لیے میں کہا بیٹے بس میرا اتنی کام تھا تو جان تیرا رب جانے مجھے آگر تو نے یہ کہا نا کیا میری واپسی پہ پھر دعا کریں میں کہا بیٹا اتھا ہی رہ جا خدا دباس تھی ٹریول نہ کریں ہمارا مسائل جو ہیں وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے اچھا اب ہم سارے یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے مسائل اڈریس کرنے چاہ رہی میری گل کیوں نہیں کر رہے میری گل کرو میرے کو کار دی گل کرو میرے ویا دی گل کرو میرے کوئی اور گل نہ کرو یہ تجھے مشکل مشکل پڑھنا شروع کرتا دیو کدھی فقیران دا اولیاء اللہ دا کدھی حدیث پڑھ کے سنا دن دیو کدھی قرآنی آئیتاں پڑھ کے درام دے یہ this is a very precious time we have یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی there is no second chance کہ جس دن end ہوگی اس دن ہم حسرت و یاس ہمارے چہرے پہ ہوگی ہر چیز ہمیں چھوڑنی پڑی ہر چیز دوست چھوڑ جائیں گے مال چھوڑ جائے گا کوئی چیز عدیث میں رشتے دار ہر چیز تمہارے ساتھ جاتی ہے تمہارے قبر تک ساری چیزیں واپس آ جاتی ہیں صرف تمہارے عامال رہ جاتے ہیں اس کے بعد پھول جڑا گے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کائر روٹیاں کھا رہے ہوں نے تیہا حضرت صاحب نے اس پردگر تحلہ دے یہ بڑی precious time ہے زندگی یہ ضائع کر دیا نا ہم نے تو وہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر حد لمائے غافلت کفر ہے تو لوگ کہیں گے کہ لو جی اسی تے دنیا دار لوگ ہیں ساڑھے نال دے جی گلہ کرو ساڑھے مسائل دے بارے گل کرو ان تسی تے اتنا ڈران دے ہو اسی اپنے جو گنہ رہی ہے رشتے دار کتے جانگے اہمیہ دی خدمت کون کرے گا وہ بھائی آپ کو کسی نے منہ نہیں کیا یہ رشتے توڑنے سے یہ جب آپ اپنی پہشان کے سفر پہ داخل ہوتے ہو تو بہترین انسان بنتے ہو بہترین عدب سیکھتے ہو بہترین اخلاق سیکھتے ہو پھر آپ رشتوں کا عدب کرتے ہو اور جو شریعت ہے قرآن اور سنہ وہ آپ کی ایک کنسٹرکٹ کرتی ہے آپ کی زندگی مزہ تو ہیں نہیں کہ بندہ اگر پاڑ پہ رہ رہا ہو میں ہے تو جی پاڑے جانے میں بندیاں نوں ملنا ہی نہیں کہ وہ تو بندہ ہی فلا ہو گئے اس لئے کہ وہ بھاگ گیا بندہ وہ ہے جو اس مخلوق کے بیچ میں رہے اور تمام مخلوق اس کے ہاتھ اس کی زبان اس کے شر سے محفوظ ہوں پھر مداد ہر ایک سے پیار کریں کاکیاں اکثر کہتی کتنی دیر پیار کریں ہم اپنے میاں سے دو سال تو ہو گئے میں کہ شاہ بشی بیٹا جنت ویسے کاکیاں نوں پوچھوا کرو تھے ٹوڑا میاں بدل دیتا جائے استغفراللہ 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 بھائی جی دو سال کی تو تسی اگے بھی جانا ہے اگے بھی دعا کرو کہ وہاں بھی آپ کی یہ زندگیوں کے ربط قائم رہی تو بھائی جانا یہ تو دو سال کی تو بات نہیں یہ تو ساری سانس کی بہت ساری کاکیوں نے نبی محسن علیہ السلام کے پاس آ کے کہا یہ مرد ہر چیز میں بازی لے گئے جنگ میں جائیں تو شہید بچ جائیں تو غازی تو ہم کدھر جائیں آپ نے فرمایا تم اپنے میاں کی خدمت کرو یہی تمہارے لئے عبادت ہے یہی تمہاری شہادت ہے یہی تمہارا غازی پن اگر وہ تم بچ اگر وہ چلا گیا تو تم غازی ہوگی اگر تم چلی گئے تم شہید ہوگی لیکن تم نے اگر عبادت کی عبد عبادت لفظ عبد سے ہے عبد کا مطلب بندہ کہتے ہیں نا عبد الرحمن الرحمن کا بندہ عبداللہ اللہ کا بندہ ہم عبد ہیں عبد سمجھ دیں عبد جو عبادت کر سکے جو پہچان کر سکے سو جس وقت ہم اس پریشس زندگی کو سوچنا شروع کر دیں گے تو quality of life کی طرف move کر دیں گے quality of life جو ہے اس کا تعلق پیسے سے نہیں quality of life means positivity سوچ بدلے ہماری اور سوچ بدلنے کے لیے جو سب سے بڑی رحمت ہے وہ قرآن پاک دیکھیں قرآن کی ہر سورہ رحمت ہے لیکن چونکہ فقیر آیا اور انہوں نے اسی طرف کہا کہ یہ کرو سب سے پہلے یہ کہ کوئی زد تھوڑی ہے کہ جی میں سورہ یاسین سنانگا اوہ بھائی اگر تم بیمار ہو تم سن کے دیکھ لو اگر تم پرشان ہو تو تم سن کے دیکھ لو بندے کو instant تو نہیں پتا ہوتا اس کا problem کیا ہے اس کو یہ تو نہیں پتا اس کے اندر دنیا بھر گئی ہے اس کو یہ تو نہیں پتا یہ پیالہ خالی کیسے ہونا ہے جس کے اندر یہ ساری گلازت بھری اس کو کون خالی کرے گا اس کو آپ کی باتیں خالی نہیں کریں گی اس کو آپ کے خالی عمال نہیں خالی کریں گے وہ طریقہ ہوگا جو اللہ کا پسندید ہے اسی سے سارا کچھ ہوگا اللہ کی رحمت سے سب کچھ ہوتا ہے یہ تو یہاں تک فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ تم اپنے عمال کے سبب نہیں دیکھتا بدل کیا جانا ہے کوئی بندے کے دو سین تو نہیں نکل آنے جو چانک وہ سفیدی تھی ترہ ہو جی کہ وہ بدل گئے نہیں اس کی سوچ بدلے گی تو جو سورہ رحمان کا جو سننا ہے اس سے کتنی سوچیں بدلیں میں تو اپنی ذات کی حد تک بات کر سکتا کہ جو اس سرکل کے اندر جب آخری وقت آیا تو جس بات کی انہوں نے مجھے نصیت فرمائی کہ سید بابا بابا کو کچھ ہو جائے بابا اس دنیا سے چلا جائے دو دن بعد لاہور میں ایک سیمنار ہے سورہ رحمان کا تم نے وہاں جان سید بابا سب بابے کو چھوڑ دینا وہاں جانا تمہارے بغیر نہیں ہوگا جا کے ان کو بتاؤ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک زبان ہوتی ہے پنجاب میں کہتے ہیں زبان فریدی کسی کی طرف سے کسی کی زبان میں اثر آتا ہے یہ دیا ہے عطا ہوتی یہ آپ کی اچھی ڈکشن یا انگریزی بولنے یا فارسی بولنے سے نہیں آتی یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی کسی کو بھی مل سکتی اللہ کی مرضی تو جب آپ ایک چھوٹی سی بات کو دیکھو اب یہ سورہ رحمان کی بات تو 23 سال پرانی بات ہوگی آج بھی ضرورت اسی بات کیے کہ اسی پہ بات کی نماز اگر آپ سات سال کی عمر سے پڑھ رہے تو ستر سال میں جا کے کوئی نماز بدل تو نہیں گئی نا وہی فجر زہر اثر مغرب عشاء یا نفلی نمازیں عشراق چاشت اور رات کی تحجد یا مغرب کی نماز کے بعد نماز عوابین سب کچھ وہی ہے ہر رقت میں علم شریف پڑھی جاتی ہے تمام حمد و سنہ اللہ کے لیے تو بار 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 تو آج بھی ہم اسی بار 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 ایک ہی بات کب ہو کر رہے ہیں کہ جناب یہ سورہ رحمان کا یہ مقصود ہے یہ ہم اس جہالت سے نکل آئیں تھوڑی دیر کے لیے کھلا کے لیے یاد رکھو اللہ کسی کی بھی دعا سن سکتا ہے جو درد سے مانگے آپ کو بتا ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ اسلام نے بہت سارے لوگوں کو لیا اور جنگل کی طرف نکل گئے جب جنگل پہنچے تو کہہ لگے ہاں بھئی تم میں سے کون جو جو گناہ گار وہ یہاں سے چلا جائے لوگ جی سارے ہی چلے گئے ایک بندہ رہے گئے کہنے لگے کیا بات ہے تم نے کبھی گناہ نہیں کی کہنے لگے سرکار اے رول میں ایک دن نماز پڑھ رہا تھا میرے سامنے سے خاتون گزری میری آنکھ اس آنکھ نے اس کو دیکھا اس کے فوراں باہر نماز کے بعد میں نے وہ آنکھ انگلی سے باہر نکالی اور اس عورت کے پیچھے بھیگ دی حضرت عزیز علیہ السلام نے فرمایا چلو تم دعا کرو میں آمین کروں وہ دعا مانگتا گیا وہ آمین پڑھتے گئے اور دعا کے دوران نہیں بارش شروع ہوگی تو آپ کو مجھے پتہ تو چلے کہ یہ جسے ہم دیکھتے یہ کتنے گناہ کا موجب ہے یہ قلب جس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں کس غیر اللہ کو بسا رکھا ہے اللہ کو ترک کر کے غیر اللہ کو بسا رکھا ہے سو قلندر پاک رحمت کے من کرو تم اللہ کے روبرو اللہ تمہیں دیکھ رہے دل کی دھڑکن کو سنو دل کی دھڑکن سے اللہ 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 کہو دل کی دھڑکن سے اللہ کو بکارو تم اللہ کو بکارو وہ تمہاری بات کو نہ سنے وہ رب نہ رہے لیکن افسوس کہ تمہیں بکارنا بھی نہیں آتا وہ کیوں بات کہی تمہیں بکارنا نہیں آتا اس لیے کہ ہمارے یہاں پہ جو بسا وہ غیر اللہ جو دنیا بسی ہمیں پتا ہی نہیں بس ہم نے جلدی سے آنکھ بن کی اور جلدی دعا مانگی اور بس ہم نے دعا آنکھ کھول دی ہم کہہ رہے ہیں ہم نے مانگی دعا ہم نے نہیں مانگی دعا وہ قلب جو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان پھرتا ہے جہاں اللہ کی نگاہ ہے اللہ کی نگاہ کعبے کو بندہ دیکھتا ہے اللہ اس قلب کو دیکھتا ہے تو کونسی چیز امپورٹنٹ ہوگی قلب مومن کہا جہاں رب رہتا ہے تو کیا ہمارے اپر آج انسانی تاریخ میں ہر دور آیا ہے ہر تکلیف آئی اللہ تو کہیں نہیں گیا اللہ تو ہمیشہ سے موجود ہے ہر وقت موجود ہے ہمارے ہر بات کو سننے مال ہے کوئی بکارنے مال ہے اللہ کہتا جو صبح شام مجھے یاد کرے کیوں نہیں ہم کرتے پھر جس کو ہم بکار نہ کہتے اس میں ہمارے اندر یقصوی کوئی نہیں آپ کو کوئی طریقہ چاہیے جیسے سمات سور رحمان کا ایک میتھ ہے آپ کہیں نہیں جی میں کھلی آنکھ کھانا سنن آنکھ چلو آپ کی مرضی جیتنی سرکشی ہے ہمارے اندر کہ ہم کہتے جی یار آپ سن لو کھلی آنکھوں سے پھر مجھے بتا دینا کیا ہوا اور آپ کو جو بتا جا رہا اس پہ عمل کر دیکھ تو لو کیا ہوتا کیوں یہ اتنی سرکشی ہے میرے اندر اس لیے کہ میرے اندر مجھے اپنی حقیقت کا علم نہیں مجھے پتا ہی نہیں کہ میرا دشمن کون ہے سور یاسین میں انہو لکم عدو مبیم وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جو قیامت کی بات کی سلام قولم مر رب الرحیم اللہ فرمانا نیک لوگوں کو پرودگار کی طرف سے سلام کہا جائے وامتاز اليوم ایوہ المجرمون اور اے گناہ گارو علیدہ او جو علم آہد علیکم یا بنی آدم ان لا تابد الشیطان اے بنی آدم ہم نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان کی پوجہ نہ کرنا تم میں سے اکثریت نے اس کی پوجہ کی تو ایڈنٹیفائی کر دیا جائے نا آپ کو کہ آپ کا دشمن کون ہے ایڈنٹیفائی کر دیا جائے کہ آپ کو اللہ سے کون دور رکھ رہا ہے عزو جنید بغدادی کہتے کہ یہ نفس کفر کی بنیاد رکھتا ہے عزو باعزید بستامی کہتے کہ یہ تمہیں اللہ سے دور رکھتا ہے کہ تمہ اللہ کے قریب نہیں جانے دیتا ہے یہ راستہ روکتا ہے اللہ نے پیدا کیا اس کو اگر اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ لشکر ہے اللہ کا نفس تو ہدایت بھی تو اللہ کی طرف سے ارواہ بھی تو لشکر انبیاء علیہ السلام اور کتابیں اور قرآن مقدس اور شہنشہ پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ وہ بھی تو اللہ کی طرف سے آئے کاؤنٹر رہنا ان ساری چیزوں کا کیا ہمیں آسانی ہو انڈرسٹین کرنے میں کہ ہم نے کرنا کیا اس دنیا میں ہیلیل کے سواب کوئی چیزیں کٹھی کرنی کوئی وزن کٹھا کرنا ساتھ لے کے جان یا ہمیں کچھ اپنی حقیقت جان لینی چاہیے کہ کون سی چیز ہمیں نقصان بچاتی کون سی چیز ہمیں کاٹ دی تو اس کا علاج کیسے کرنا تو فقیر کس لیا ہے کہ ہمیں ہماری حقیقت بیان کر دے اور ہم اس کا کاؤنٹر آج تک میرا خیال ہے صرف ٹویٹر پہ ہزاروں کے حساب سے ویڈیوز اپلوڈ کی تھی اس کا جو سنٹرل اور پیوٹل پوائنٹ ہے وہ صرف سمات قرآن سمات سورہ رحمان اتنے بزرگوں کی واقعات ونڈوز کے ذریعے لوگوں تک جا رہے ہیں لیکن آلٹی میٹ یہی تھا افضل عمل وہی ہے جو حدیث میں بھی ہے تھوڑا ہو مگت سلسل سے ہو اب اگر ہم سب کے ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں فرض کرو اور ہم غیر ان ٹویٹرز کو ان ونڈوز کو بھی ٹویٹ کریں اور ساتھ اور بہت سارے لوگ اور گندے قسم کے ٹویٹ کرنا شروع کردیں تو کون ہماری بات کو سنے گا کیا آپ نے میرے کسی اکاؤنٹ پہ دیکھا کہ میں نے کبھی کوئی ایسا ٹویٹ کیا سوائے سمات قرآن کی سوائے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ کی اس لیے کہ آپ اندر مستقل مزاجی پیدا کریں یہی پوزیٹیویٹی ہے یہی آپ کی سٹرنٹ ہے یہی آپ کی وائبرانٹ روح ہے یہ جو آپ ایک دم بکھر کے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے آپ کا فوکس خراب ہو گیا آپ نے صحیح سنا نہیں ہے قرآن کو تاکہ ہمارے فوکس ٹھیک ہو یہ جن چیزوں سے آج ہم الجھے میں کوئی کہتا میرا رشتہ نہیں ہون دا کوئی کہتا ہے میرا نہیں ہون دا کوئی کہتا ہے میرے جن چڑھے نے پائی جی اللہ چھڑ دیو اور کھڑی چیز چڑھ نہیں میں دوسر ابلیش سرکش طاقت ہی آپ کو قبضے میں کر نہیں اللہ کو چھوڑ دیا اور کونسی چیز آپ کو آکے قبضہ کرے گی آپ اللہ کی طرف چال پڑا کسی کی جورت نہیں مجھ تو ایک دو واقعات ایسے ہوئے جب میں نے جنون ایسے کیس دیکھے تو لوگ ان کے قریب جاتے ہاتھ ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے کہا کہ میری ایک کلیگ ہیں تو ان کی والدہ چوبیس سال سے نہیں سوئی بڑی پرانی بات تھی میں نے کہ کیوں کہ جی ان کے پر کالا جادو اور میں کہ شاہ جی کیسی بات کھ انہیں کہ ہم پاکستان بھر کے عاملوں نے یہ بات کہی کہ جب اس نے یہ بات کی میں کہ چل شاہ جی چلے انہیں کہ اللہ کا واسطہ جین کی پینٹ پینی میں انہوں دبیہ جی چلے بہت بیل دے دی خیر انہوں نے ہمیں اندر بٹھا دی تین چار کاکی آنکھیں بیٹھ گئی اب وہ مجھے دیکھیں ایک بندہ ہے جس نے جین پینی ہوئے سگڑ ہاتھ میں پکڑی یہ کون ہے کہہ رہا اممہ کو بلاو لو جی ایک اممہ کو پکڑ کے ایک کاکی لے آنکھیں میں کہہ اممہ دمال ڈالنے کو دل کرتا ہے ہاں جی میں کہہ بری امام گئی ہوں کبھی ہونے کہ میں کہ کیا دکھتا ہے خون کے پہر ہوتے ہیں چھوٹے 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 اچھا میں کہہ اممہ چلے ایسے کرتے ہیں آن پر میں مل کے دعا کرتے ہیں اللہ خیر کرے میں نے کہا چلے آنکھیں من کریں اور ایک اسم ہے اللہ کے دو نام اس سے آسانی سے پڑھنے کے لئے دل کی دھڑکن سے علی حق ہم نے بنا لی کلندر پاک فرمایا کرتے تھے میں کہا آپ نے دل کی دھڑکن سے علی حق پڑھنے میرا خیال ہے ایک منٹ نہیں گزرا اس خاتون کی یہ حالت دھڑک 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 اب آپ بتا کہ وہ اتنی زور سے دھڑک رہی تھی کہ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا تھا کس کو میں روک ہوں تو وہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا وہ ڈر گیا اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اب میں بیٹھے ہوں اب رک جو اممہ فریض ہو میں نے کہا اممہ آن کھل اممہ نے آن کھل میں نے کہا پانی لو پانی پلائے میں کہا اممہ کیا لگا کوئی چیز اندر سے باہر چلی میں کہا لو جی مبارک چاہ بلاؤ اچھا وہ سارے تماشا دیکھے کون آئے ایسا فضول ساتھ چائے آگئی میں آگیا اب وہ میں کہا میں نے ملنے جانا اس سے انہیں کہا نہیں مان ہی جانا دوبارہ میں کہا چل دی اور نہیں شاہ جی بڑی پردہ دار میں کہا میں جانا ملنے کے لئے یار اس سے بیل دی اسی بچی نے دروازہ کھول السلام علیکم میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی وہ نے ہمیں اب آپ سوچیں تھوڑی دیر کے اللہ کا اسم بڑھا نا یہ ایک واقع ہے یا ایک آدھا اور واقع ہے باقی میں کہنا سوٹی لی آنا میرے کو تو کاکیاں سیدھی ہوکے بیٹھ جاتی تھی جن جن باگ جاتے بس اس قسم کی سٹوری یہ اس لئے میری صرف ایک گزارش ہے کہ آپ سنے سورہ رحمان گوھر سے توجہ سے اس کو پھیلانا ہے نیک نیتی سے ارادے سے محبت سے کلندر پاک کے کسی عطا کو چھوٹا سا نہ سمجھ نہ یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے یہ بہت بڑی رحمت ہے جس کو ہم نے سوچا کہ بس دیکھیں آپ دعا کرتے ہیں میں بھی دعا کرتا ہوں بدلنے والی ذات صرف اللہ گئی اگر آپ کے میرے حالات ہم جیسے بھی ہیں ہم گناہ گار ہیں وہ ایک عطا تھے ایک مجذوب ہوئے سادون تو وہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بہر آگئی تو انہوں نے وہ ایک بندہ تھا اس میں اس کو جانتے تھے آتا کہ ہاں آتا کیا بات ہے کیامت آگئی لوگ کبروں سے بار نکلے ہوں کہ نہیں سرکار بارش نہیں ہو رہی تو لوگ دعا کے لئے نکلیں اچھا ان لوگوں کے دل زمینی ہیں کہ آسمانی کہ جی آسمانی کہتے ہیں مجھوٹ بولو اب یہ کھوٹے سکے نہیں چلیں گے اللہ کو تم کیسے دھوکہ دے سکتے ہو گلندر پاک نہیں کہتے تھے تم بابے کی آنکھ پہ پٹی نہیں بان سکتے کیا کہنا چاہتے تھے وہ کہ اللہ تمہارے حال کا بین ہے تم کیوں کھوٹی باتیں کرتے جھوٹ بولتے ہو پھر انہوں نے خود دعا کی ساتھ اونٹیں اے رب کائنات تجھے تیری صفات کا واسطہ تجھے تیرے اس نمائے مکزون کا واسطہ ہم لوگوں کو میٹھا شربت عطا کر جسے انسانیت سہراب ہو اور ایتنی بارش ہوئی ایتنی بارش ہوئی ایتنی بھی دعا مانگ سکتا ہے کسی کی بھی دعا لگ سکتی لیکن اگر زمینی قلب سے نہ مانگ زمینی قلب کیا ہے جس کے اندر دنیا کی محبت ہے اسوانی قلب کیا ہے جس کے اندر اللہ کی محبت ہے دو قسم کے قلب ہوتے ایک قلب وہ ہوتا ہے جس میں دنیا کی ہاتھی چلو کہ صحیح ختم اب یہ دیکھ لو کہ تمہارا دل کون سا فقیر کہتے اللہ ان دلوں کے قریب ہے جن دلوں کو وہ اپنے قریب پاتا ہے اب تم خود فیصلہ کر لو کہ تمہارا دل کس کے قریب ہے اللہ کے قریب ہے یا دنیا کے قریب ہے یہ ہے تو تو ہم دو چار لوگوں سے پوچھ لیتے کہ آپ ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ جنہوں نے سورہ رحمان سنی پھر ان کو کیسا لگا واقعی اس دل سے سنی یا دل کی دنیا بدلی یا نہیں بدلی جی بیٹا بولو بہت زیادہ خیالات آتے تھے کہ کروایا جادو کریا کراتے تھے ان کے بارے مشہور تھا پوری فیملی میں ایک فرن تھا فادر نہیں تھے امی سے بھی یہی سنا ہوا تھا لیکن وہ ان چیزوں میں نہیں آتی تھی تو پہلی دفعہ جب سنی تھی تو انہی لوگوں میں رہ رہی تھی اس طرح سے بھی آپ سے بھی بات نہیں تھی اس لوگوں پتہ نہیں لگتا آپ کسی اور کو blame نہیں کرتے آپ کے والی بات کے اپنا اعتصاب کرنے کی reasons پتہ چلتی آپ کو اپنی پہچان کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود ذمہ دار ہے اپنی سوچ کے بھی خود ذمہ دار ہے جو بیٹا بولو السلام علیکم بابو جان بابو صورت رحمان سننے سے یہ چیز کلیر ہوئی کہ جو چیز کرتا وہ اللہ کرتا اور اللہ پر جو ترس ہے وہ بیلت دو را دن کی وصفزوں میں سارا ٹیم پڑے رہتے اس سے ہم لوگ نکل گئے ہے الحمدل اللہ بیٹا ٹیم پیچھے وہ آئیشہ مجھے بابا جی دل کی دمیا تو بہت بڑی ہوتی ہے I've just started realizing کہ I'm just at the very start مجھے اب بھی سمجھ میں آرہی ہے کہ I think کافی دیر ہو گئی ہے but before I met you I never realized کی زندگی کیا ہے اور کیسے گزارنی ہے so ابھی میں starting line پہ ہوں let's hope I get somewhere do's and don'ts اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیسے کرنا ہے I'm just learning so بس اتنا سمجھ میں آیا نور میں اپنا کہتی نور تم پاک نہیں کہ یہ کوئی بات نہیں جھوٹ بولنے والی اپنے آپ کو defend کرنے کے لیے تو باب جی یہ ہے کہ آپ کو realize ہوتا ہے کہ نہیں آپ بھی کافی جگہوں پر غلط ہو اور آپ کو اپنے آپ کو improve کرنے کی ضرورت ہے اور بس یہ باب جی میں یہ میں سب یہ کہ لائف بیوری فور اللہ سب بہترین سب رمان سننے کے بعد آپ سے ملنے کے بعد گریٹ فولنس اور جو ہو رہے جیسے ہو رہے سب ٹھیک ہے اور جو اپنا اکاونٹیبیلیٹی کا ایک جاری ہے وہ ہر وقت ساتھ ساتھ ہے اور اور بیا جیسے ملدی بیئیہ بیٹی بیٹی بھیک متعلق اور دوسروں کو دیکھنے کا نظریہ بھی بہت زیادہ بہت زیادہ مطلب آپ کو کسی میں زیادہ نیگٹیویٹی بھی نظر آتی ہے کیونکہ آپ اتحاب کر رہے ہیں تو آپ سب بہتر ہی ہیں وہ آپ سے سب بہتر ہی ہیں everybody is better اور سب بہتر ہے سب بہتر ہے جو ہوگا سب بہتر ہی ہوگا اور جس وقت وہ نگٹیویٹ یا کوئی ایسی فیلنگ آنے لگتی ہے تو آپ سے ملنے کے بعد ایک یہ ہو گیا کہ کوئی ایسے ہکھ ہے جو آپ کو ایکسے کھینچ لیتا ہے سمتھنگ سٹاپس یو سمسنگ سمسنگ کیونگ کہ انرجی جو آپ کے پیچھے مسلسل ایک انرجی ایک رہتی ہے جو آپ آپ جب دون بھی جاتے ہو تو وہ جو ایک بیک پر ہوتا ہے کہ سونا رب سونا کرسی سب اچھا ہوگا جس لدھت گو ایسا کے فیصلہوں پر ایسا کے ہر چیز پر آپ ایسا کی رضا راضی ہو جائیں اسی ویڈیفکل اگن باٹ ایساں سکب آتی بہت سکون اوری ایساں ایساں پیس پیسفل ہے کچھ جو ٹیسور ہے کچھ جی السلام علیکم بابا جان بابا جان سورہ رحمان سننے کے بعد تو کیا کیا چینجز نہیں آئے زندگی تو حسین ترین ہر لحاظ سے پوزیٹیوٹی بہت زیادہ بہت زیادہ پرسنیلٹی میں چینج آیا نیگٹیوٹی اس طریقے سے کہ میں بالکل اپنے آپ کو اپنے آپ کے ساتھ پھر ریٹالیٹ کرتی تھی نا سیلف ڈسٹرکشن کے اس میں لیکن جب سے سورہ رحمان سنی اس کے بعد سے سٹرینٹھ آئی بابا جی بہت زیادہ لائف میں جو اپس ان ڈاؤنز آئے ان کو فیس کرنے کے لیے بہت زیادہ سٹرینٹھ اور یہ میں یہ نہیں کہہ دی کہ میرے اندر آئی ہے یہ کوئی یہ آپ کا ہی کام ہے باب جی جس طرح سے آپ جب بھی میں گری ہوں آپ نے جس طرح سے اٹھایا ہے یہ یہ آپ جانے اللہ جانے آپ کا ہی کمال ہے باب جانے ہر طریقے سے زندگی میں ہر طریقے سے بھی اور بھی بہت زیادہ آتے رہتے ہیں اپس ان ڈاؤنز تو لائف کا حصہ ہی ہے اولاد کا نہ ہونا اتنے عرصے سے تو کئی سوال جواب تو بہت سارے لوگوں کی کئی باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ مجھے بالکل افیکٹ نہیں کرتی ہیں شروع میں کرتی تھی بہت کرتی تھی اب تو مجھے بالکل میں ہس بھی رہی ہوتی ہوں تو یہ کہتے ہیں یہ ہس کیوں رہی ہے اس کو مد کوئی دل نہیں چاہتا تمہارا بہت صحیح بات تو وہ خوش رہتی ہیں باب جی اور یہ یہ آپ بڑھے ہی جانے مجھے نہیں پتا آپ کے کمال ہے اچھا جی مینا باب جان سب سے بڑی خوبصورت چیز جو باب جان مجھے سور و رمان سے ملی ہے وہ سینس آف بیلونگنگ ہے وہ شہر ہے نا کہ کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھ ہی ہو تو باب جان وہ جب میں اپنی ساری جرنی دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ شہر شاید کسی نے لکھا ہو اپنے میاں کے لیے یا ایسے اس کے لیے پر باب جان مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شہر جس کسی نے شاید لکھا ہو شاید اپنے رب کے لیے لکھا ہو کہ کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھ ہی ہو تو باب جان مجھے آپ نظر آتے ہیں اس میں اور ایک جو sense of belonging ہے کہ میں لاوارس نہیں ہوں کسی بھی صورت اور اس نے بابا جی میرے اندر بہت زیادہ personality wise آپ کے لئے confidence دیا مجھے فیرلیس بنایا ایک society میں جس طرح ایک لڑکی ہوتی ہے ماں ہماری society میں مستی ڈری وی سی سی می وی سی جس طرح باب جان کہتے ہیں ہماری کاکیاں اپنے اندر کاکا بھی ہیں تو وہ باب جان ویسا بنایا کہ کچھ بھی ہو جائے کوئی نہیں وہ اس وجہ سے بھی باب جی کیونکہ پیچھے کوئی کھڑا ہے ماں کہتی ہی ہوتی ہیں بیٹا ماں جو ہی پھڑک دی جدہ قلعہ مضبوط ہوندہ ہے تو باب جان مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی وجہ سے باب جان size stability جتنا جو anchor ہے جو مجھے pull کر کے رکھتا ہے جو sanity میری کو برقرار رکھتا ہے وہ باب جان آپ کی وجہ سے ہے and obviously اگر یہ صورت امان نہ ہوتی کیونکہ باب جی ایک ہی center ہے یہ نہ ہوتی تو شاید پھر اس کے اردگت کچھ بھی نہ ہوتا تو اس سے میری تو زندگی باب جان بہت دل دی اس نے and اللہ میان کا بہت شکریہ thank you باب جان جی ضرور جی حمزہ باب جی بھی جس طرح منہ با جی بات کہ رہی تھی باب جی صورت امان سنے کافی چھوٹی عمر میں اس ٹائم پر سنی تھی اور باب جی اگر میں آج دیکھتا ہوں اپنے آپ کو تو باب جی سب سے جو چیز اندر missing تھی وہ اللہ پاک کا خیال تھا اور باب جی اس کی ہی کمی کی وجہ سے مجھے یہی فیل ہوتا تھا کہ جتنے بھی اندر خیالات پلتے تھے جو negativity پلتی تھی جو اس نہ رکھتا تھا کہ ہر وقت جسم بیمار رہتا ہے طبیعت خراب رہتی ہے ہر چیز اردگت خراب ہے وہ باب جی ہر چیز کی جو بنیاد ہے وہ اسی ہی وجہ سے بنتی تھی کہ اندر کوئی خیال نہیں تھا اور باب جی وہ جو عمر کا حصہ بھی ہوتا ہے اس میں آپ کے اندر ایک لاو بالی پن ہوتا ہے نہ کوئی زندگی کا پتہ ہوتا ہے نہ کوئی ایم ہوتا ہے نہ کوئی purpose of life پتہ چلتا ہے باب جی آج بھی purpose of life نہیں سمجھ آتی بہت سی باتیں نہیں سمجھ آتی لیکن باب جی جو ایک اندر خیال ہے اللہ پاک کے ہونے کا جو احساس ہے وہ باب جی سورہ رحمان سنے سے میرے اندر باب جی مضبوط ہوا اور اس نے ہی مجھے قوت دی اور باب جی وہ جو اللہ پاک کے ہونے کا احساس اور خیال ہے جساں باب جی سورہ رحمان is the center of everything اس نے باب جی آپ کی صحبت آپ کی نزبت عطا کی اس نے باب جی ہر چیز کو چارچان لگا دیا اور باب جی جو اندر جتنی بھی کمزوری ہیں اور جو بھی فیل ہوتا تھا وہ باب جی آہستہ آہستہ اس میں بہتری آنا شروع ہوئی باب جی میں بڑا confidence لیک کرتا تھا بات کرنے میں society میں social skills بڑی lack کرتا تھا اس میں باب جی confidence ملا بات کرنا آئی لوگوں کے ساتھ deal کرنا آیا اٹھنا بیٹھنا آیا باب جی یہ سب سورہ رحمان کی ہی بدولت باب جی ملا ایک باب جی ہر چیز کا ایک ظاہری پہلو ہوا ہے اور ایک بات نہیں ہے باب جی ظاہری سب سے بڑا یہی ہے کہ میرے اندر باب جی بلکل بھی مجھ سے بات نہیں کی جاتی تھی مجھ سے لوگوں کے ساتھ گھولا ملا نہیں جاتا تھا جب بھی میرا نام ایک پبلک میں لیا جاتا تھا تو میری دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی تھی کہ اب میرے پاس آئے گی کوئی بات تو میں کیا بات کروں گا اور اپنا پوائنٹ رکھنا لوگوں سے بات کرنا اور باب جی آہستہ آہستہ یہ سمجھائی کہ اپنی بات کرنا ضروری نہیں ہے جتنی سننا ضروری ہے اور باب جی آپ کے ساتھ بھی رہ کر جس طرح آپ نے بھی ہمیشہ بتایا کہ سننی سننے والے کو کہتے ہیں اور سننا باب جی کتنا ضروری ہے اور باب جی ہر وقت دعا بھی یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں سننے والا بنائے باب جی اور اسے باب جی معاشرے میں بھی ہمارے اندر بھی ہر لحاظ سے بہتری پیدا ہوگی بہت شکریہ باب جی جی تیرا مراد باب جی آپ نے ایک ونڈو شیئر کی تھی کہ ہماری زندگی کا جو مقصود ہے وہ اللہ کے احکامات کی پیروی ہے باب جی اور سمانتے سورہ رحمان باب جی اللہ کے روبرو وہ بنیاد رکھتا ہے کہ آپ کو اللہ کے ہونے کا احساس اور پھر اپنی کمزوری آپ کو وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہے اور پھر اللہ کے خیال کو ایک سٹرنٹھ ملتی ہے یہ بات باب جی ایک دم سے نہیں سمجھ آتی over the period of time میں ابھی سوچا تھا باب جن کہ ہمیں ایک ایسی امتحان یا دنیا میں جس کی ہر لذت نظر آتی ہے باب جن آپ چھو سکتے ہیں آپ کھانا انجوئے کرتے ہیں کھاتے ہیں یہاں پہ صرف ایک خیال ہے باب جن جو اس ساری چیز کو کاؤنٹر کرنے کیلئے یہ وہ پیغام رحمت ہے باب جن جس نے ہماری زندگیوں میں اللہ کے ہونے کا احساس دیا آپ کو دیا ہماری زندگی میں اور یہ اگر کنسسٹنسی سے جڑی رہے باب جن تو یہ وہ بنیار ڈالتا ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ باب جن پڑھنے کا دل چاہتا ہے جاننے کا دل چاہتا ہے جو ٹائم ہے وہ اس طرف گزرنا شروع ہو جاتا ہے باب جن کہ اللہ نے کیا کہا ہے اللہ نے کیا باتیں کہیمی ہیں تو آہستہ آہستہ باب جن آپ سلولی باب جن کے یونیورسٹی کے ایک ایسے دور میں جب ہمیں غلط چیزوں میں یا اس وقت ایسا ہونا چاہیے تھا یا ہمیں اس ٹائم پہ ملا باب جن تو یہ میں اور حمزہ ہی باب جن نکل کے وائی بلوک پہ کھڑے ہو جاتے تھے یونیورسٹی کے بعد ہی کیوں نہیں سمجھ آتا تھا کہ پیغام دینا ہے بس یہ چاہت ہوتی تھی باب جن کے دینا ہے دینا ہے دینا ہے وہ آج اس کا ایمپیکٹ باب جن ہماری زندگیوں میں محسوس ہوتا ہے جو اللہ کے خیال کو ایک سٹرنس ملی ہے تو یہ سلوٹ ہے آپ کو باب جن یہ ایک بہت بڑا ایک نعمت ہے تمام انسانیت کیلئے باب جن یہ در اپنا حسان جی حسان چودی جن باب جن زیادہ کچھ نہیں ہے کہنے کو بس مجھے کانسٹنٹ فیلنگ کل بھی آپ بات کر رہے تھے مجھے ایسے لگتا ہے کہ باب جن اللہ تعالی ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں سب کو باجن موقع ملتا ہے اتنا کچھ کیا اتنا کچھ غلط کیا اللہ سے دور رہے باجن اللہ کی پہچان نہیں تھی بالکل بھی پھر باجن جس طرح آپ سے ملاقات ہوئی آپ سے بات سنی سورہ رحمان سنی اس کو پھیلانا شروع کیا جو ایک اندر سے باجن جو چینج آئی وہ آئی تینک ورڈز میں ایکسپلین کرنا تھوڑا مشکل ہے سوچنے کا باجن طریقہ بدلا چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ بدلا تو ہر چیز کو دیکھ کے باجن بس ایک یہ فیلنگ آتی ہے جو آپ کو ملنے سے پہلے بلکل نہیں تھی کہ اللہ تعالی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں باجن ہم سے وہ جو ستر ماہو والا کونسپٹ ہے وہ باجن فیل ہوتا ہے اور تمام لوگوں کی باتیں سنکے وہ ایسی لگتا ہے کہ جیسے مجھے بچایا گیا باجن اللہ تعالیٰ سب کو بچاتے ہیں اور وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم بچیں صرف وہ جو آپ ایک بات کرتے ہیں کہ ہم سننے کی عادت ڈالنے باجن وہ بہت ضروری ہے بس یہ جب اب آپ کے آخر میں آپ کی ماہو ہنجی اسلام علیکم اے برمین اچھا جو ان تمام بچوں نے کہا دیفینٹلی ایسا ہی ہوا کیونکہ ان سب کی جو جرنیز ہیں ان سب بچوں میں چینج دیکھا میں نے اور بہت ہی بیوٹیفل اگر آپ بی سال پہلے ان بچوں سے ملے ہوتے تو پھر آپ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ لوگوں کو لگ بتا جاتا یہ ویسے ہی بچے ہیں جیسے کہ آج کل معاشرے میں ہر طرف یہ ڈرگز اور یہ ماں باپ کے ساتھ کیا کہتے ہیں گستاخی اور بہن بھائیوں میں کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے اور یہ جو مٹریلیزم کی دوڑ ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے ڈے کیر میں پھینک دینا اور یعنی کہ ہر اس چیز سے جس سے کہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کہ مینٹل ڈس آرڈرز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں ہمارے معاشرے میں بلکہ اوور دی انٹائر یونیورس ہیں سپیشلی جو ڈپریشن کا مرض ہے کیونکہ کلندہ پاک فرماتے تھے بیٹا بابا ہم مردوں کو نہیں مردہ دلوں کو زندہ کرنا ہے تو مردہ دل what is basically ڈپریشن ہے اس کے اندر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کا کسی چیز کو دل نہیں کرتا بلکہ یہاں تک نوبت آتی کہ آپ کا جینے کو دل نہیں کرتا آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی آپ کی اولاد ہو آپ کا گھر بار ہو آپ کے پاس پیسہ ہو آپ کے پاس سارا کچھ ہو لیکن آپ کو کوئی بھی چیز وہ سکون نہیں دیتی وہ contentment وہ satisfaction وہ ساری چیزیں نہیں دیتی in i've been practicing for last 25 years شروع کے تو خیر جب تک مجھے نہیں پتا تھا سورہ رحمان کا اور پھر کلندر پاک سے ملاقات اور پھر اس سلسلے میں آنا اس سے پہلے تو جو پڑھا تھا جو ہمارا دنیاوی علم تھا وہ افکرس آپ کے بیسے ضرور بناتا ہے لیکن وہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ بن گیا جیسے اب انہوں نے مثال دی تھی کہ اگر روح نکل جائے تو it's just like a dead body ہے جو کہ نہ ہل سکتی ہے نہ جل سکتی ہے یعنی کہ بلکل helpless ہوتی ہے اسی طرح یہ جو علم تھا it was just like a body کہلو آپ الفاظ تھے کتنا آپ کر لوگے آپ جیسے یہ بتا رہے تھے روح اتنا حسان کام نہیں ہے روح کے ساتھ یعنی کہ ہمارے ہوتا نا جی بس یہ ایک ہم نے تیلر کر لیا ہے یہ اس کے مطابق ہے یہ ایک سلسلے میں ایک چیز تھی کیسے انٹرپریٹ کروگے اور آپ کیسے ری ایکٹ کروگے یہ نہیں ہے کہ بڑے نے آپ کو ڈانٹ دیا یا آپ کی ساس نے برا بھلا کہہ دیا تو آپ کو غصہ آ گیا یا آپ نے مس بہیو کیا نہیں it is how we interpret the situation which usually یہ ہی ایک مثال جو میں بہت commonly use کرتی کیونکہ اگر سڑک پہ جاتے ایک پاگل آپ کو گالیاں دیتا جائے تو what will you do تو 99% response ہوتا ہے کہ we'll ignore it بلکہ کئیوں کو ترس بھی آجاتا ہے اور اس کی help کر دیں گے بچارہ ننگے پاؤں ہے پاگل ہے کپڑے نہیں ہیں ہوش نہیں ہے اور یہ ہی تو اس کو ستر بار ماف کرو ہم لوگوں میں تو اتنی برداشتی نہیں ہم تو چوتھی سے پانچویں دفعہ چڑھ دوڑتے ان کے اوپر تو بیسی کے لئے ہی انٹرپریٹ ٹھنگز یعنی کہ ہماری سوچ کلندر پاہ رحمت اللہ نے فرمایا تھا کیونکہ میں اس کو بڑی سکسیسفلی اپنی فریکٹس میں اس کے افریکٹس دیکھے ہیں امپلیمنٹ کیے ہیں دیپریشن کے اندر انگزائی دیس آرڈر پینک پینک دیس آرڈر میں اور پھر اپسیسی کمپلسی دیس آرڈر جو کہ بہت ہی مشکل ہے ہم لوگوں کی اس میں سائنٹیفک اللہ یہ جس کو ہم وہم کی بیماری کہتے جو سوچیں آتی چلی جاتی ہیں یعنی کہ جو دیسٹربنگ تھوٹس اور پاکی نپاکی یا اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں ان چیزوں میں سو مجھ سو ایون جو پرسنیلیٹی پرابلم ہوتی ہیں اگر وہ جلدی ڈیٹیکٹ ہو جائیں سو انسٹیٹ سورہ رحمان سننے سے یود پر خاص طور پر بہت پوزیٹیو افیکٹ ہوئے اس کے تو کلندر پاک فرماتے تھے بیٹا بابا بیماری بہت چھوٹی چیز ہے اصل میں یہ آپ کی سوچ کو بتلتا ہے یعنی کہ آپ کی سوچ کو پوزیٹیو کرتا ہے تو جب آپ کی سوچ پوزیٹیو اور انسانیت کا جذبہ بہت بہتر ہو جاتا ہے اور پھر جیسے سب بچوں نے کہا اللہ جلے شانہ ہو کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر ہم جیسے یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر اولاد نہیں ہو رہی رشتہ نہیں ہو رہا تو جادو ہو گیا ہے کسی نے روک کوئی حسد پھر نہیں پھر جو کلندر پاک نے سبق دیا ہے کہ بیٹا بابا جو تمہارے نصیب میں بیٹا بابا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا ہے یعنی کہ سبمیشن بیفور ویل آف اللہ المائٹی تو میں نے دیکھا اپنے پیشنٹس کی زندگیوں میں بہت زیادہ یو ٹرنز دیکھیں ہیں اور ان کی میں نے جنریشن دیکھیں ہیں ان کے گھروں میں میں نے پیش دیکھا ہے یہ تو چلو سارے ریگولر اٹینڈ کرتے ہیں دعائیں ہیں سب میں نے انہوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کا ان دعاؤں سے ان سے تعلق نہیں ہے انہوں نے صرف سورہ رحمان سنی ہے اور وہ میسیج آگے دیتے ہیں گریجولی آپ کی سوچ میں پوزیٹیوٹی آتی ہے پوزیٹیوٹی مینز کہ آپ اللہ جلے شانہ ہو سے آپ کا دل قریب ہوتا چلا جاتا تو جب قریب ہوتا ہے تو پھر آپ میں در گزر ماف کرنا دوسرے کو بہتر سمجھنا پیار محبت انسانیہ ساری خوبیاں آ جاتی تو اسی سے ہمارا معاشرہ حسین بنے گا جو بابا جان فرماتے تھے بیٹا بابا انسانیہ سسک سسک کے مر رہی ہے ہم جہاں بھی دیکھ لیں دنیا زیادہ تر بے سکون ہے ڈپریشنز بہت زیادہ ہیں لوگ بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں ایسی بیماری میں تو حیران ہوتی ہوں کہ اہر چوتھا پانچ بچہ ہم سنتے تو جی آٹیزم ہے ہم لوگ نے تو کبھی یہ باتیں سنی نہیں تھی ہائیپر ایکٹیو بچے ہیں ہے attention deficit ہے ڈیوورس کے rates بہت ہائی ہو گئے ہیں تو جب ایسے لوگوں میں تبھی فرماتے تھے بات بابا یود پہ کام کرو تو میں نے یہ آپ کے سب یود بیٹھی بھی ہے اب تو بہت positive results ہوتے ہیں اگر ہم سنیں اور جس طرح انہوں نے فرمایا کہ دیوانگی کی حد تک پھلاؤ اگر ہم واقعی true sense میں اس کو دیوانگی کی حد تک پھلائیں تو یقین کریں کہ ہمارا معاشرہ بہت حسین معاشرہ بن جائے گا سورہ رحمان سننے کا طریقہ میں چاہتا ہوں کہ ایک رکوع سورہ رحمان کا ضرور سنا جائیں ٹھیک ہے ایک چیز اس کا مستند طریقہ عدہ بیمار بہت زیادہ دکھی ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں تو آپ یہ دن میں تین مرتبہ سات دن تک سنیں گے اگر آپ اپنے آپ کو کم بیمار سمجھتے ہیں تو دن میں دو مرتبہ سات دن تک سنیں گے لگاتار اگر آپ اپنے آپ کو بہت تندرست سمجھ آدھا گلاس پانی پاس رکھیں اور تسلی سے بیٹھ جائیں آپ مسلح پہ بیٹھنا چاہتے آپ زمین پہ بیٹھنا چاہتے عدب ضرور اختیار کریں اور خود کو اللہ کے روبرو پہلے منسیٹ بنائیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں ہیڈ فون لگانا چاہتے ہیڈ ہر چیز کو ختم کریں پہلے اس کے بعد اس کو چلائیں آنکھیں من کلنے بیس منٹ کی تلاوت ہے اللہ کے روبرو کے سنیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے اور اللہ یہ قرآن پاک کی مبارک صورت آپ کے قلب پہ نازل ہوگی اگر خیالات آئیں تو سر کو جھٹکا دیں خیالات کو نکالیں توجہ دوبارہ لائیں اور تلاوت کو سننے کی کوشش کریں جب بیس منٹ گزر جائیں تلاوت ختم ہو جائے تو آنکھ کھول دیں اب جو پانی پڑا ہے اس کو ہاتھ میں پکڑیں آنکھیں دوبارہ بند کریں اور دل میں تین بار بڑے پیار سے اللہ 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 یہاں سے نہیں پڑھنا بیچ میں کوئی دعا نہیں مانگ صرف تین بار اللہ پڑھنا ہے بند آنکھوں سے تین گھونٹ یا تین سانسوں میں پانی پی لیں پھر آنکھ کھول دیں ایک رکوع سناؤں گا پھر میں دعا مانگ ہوں جی سارے اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے نہیں سارے موسیقا 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 ہے وہ بھی بتا دیا کچھ بڑے زمانوں کے بعد سب نے بیٹھ کے سور رحمان بھی تھوڑی سی سنی دعا کی طرف اڑتے ہیں جی دعا جو جذبوں کا نام ہے جو کلند پاک کا فرمان ہے دعا اپنی اپنی مانگنی ہے جی سب نے آنکھیں بن کریں خود کو اللہ کے روبرو تصور کریں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے اللہ رحمت فرما رہا ہے اللہ آپ کی دعا کو قبول کر رہا ہے سب کے لئے دعا مانگیں اس ملک کے لئے دعا مانگیں اللہ کے روبرو تصور بان کے دل کی دھڑکن سے تین بار اللہ 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 کہیں پھر جو دعا مانگنی ہے ڈوب کے دل کی دھڑکن سے ہی مانگنی ہے جب میری آواز آئے تو ہاں کھول دیں چلنے مانگنی ہے جب میری آواز آئے تو ہی مانگنی ہے جب بھی موسیقی 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 موسیقی